بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ہمپیتھک ڈاکٹر غلام شبیر حسین آج میں آپ کے لئے جو ویڈیو لے کے آ رہا ہوں وہ ہے پیچس یعنی ڈیسینٹری کے مطلق دوستو گرمیوں میں پیچس عام طور پر ہو جاتی ہے جو کہ بڑوں اور بچوں دونوں میں پائی جاتی ہے آج میں خصوصی طور پر پیچس میں ہمپیتھک علاج اور اس کی علامات کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کی علامات کے بارے میں بتاؤں اور اس کے علاج کے مطلق بتاؤں آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر جو میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں سے ورسپ پر اور فیس بک پر شیئر ضرور کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمپیتھک کالوی چینل کو اور بیل آئیکون کو دبائیے لیٹس ہمپیتھک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے چلے میں آپ کو بتاتا ہوں دائسینٹری یعنی پیچس اور اس کی علامات پیچس میں پخانہ تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے اور اس کی بار بار حاجت ہوتی ہے پیچس میں پیٹ میں درد بہت زیادہ ہوتا ہے جو کہ خصوصی طور پر بچوں میں زیادہ تکلیف دے ہوتا ہے پخانہ کے ساتھ اگر خون آئے یا اس میں بلگم یعنی میوکس آئے تو یہ دائسینٹری یعنی پیچس کی علامات میں ہوتا ہے اب میں آپ کو ہومیوں میں دائسینٹری یعنی پیچس کے علاج کے بارے میں کچھ میڈیسن کے بارے میں بتاؤں گا سب سے پہلے جو میڈیسن اس کی آتی ہے وہ ہے کورچی دوستو کورچی بہت ہی اہم دوائی ہے کیونکہ بچوں اور بڑوں تمام میں استعمال ہوتی ہے پیچس اگر خون نہیں آئیں اور اس میں درد بہت زیادہ ہو بار بار حاجت ہو تو کورچی بہت ہی اہمیت کی حامل دوائی ہے اس کا طریقہ استعمال بچوں میں دو کترے ایک چمچ پانی میں دن میں چار دفعہ دی جا سکتے ہیں اور بڑوں میں پانچ کترے دو گونٹ پانی میں دن میں چار دفعہ استعمال کرنے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے دوستو کورچی ایسی ہومی میڈیسن ہے کہ جس میں تمام کسن کی پیچس بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے بہت ہی کم ایسے کیس جو ٹھیک نہ ہوں وہ پائے جا سکتے ہیں عمومی طور پر کورچی دینے سے پیچس کی تمام علامات ہاں وہ بچوں میں ہوں یا بڑوں میں ہوں ٹھیک ہو جاتی ہے دوستو ہومیو میڈیسن میں مرک کار جو کے دوسرے نمبر پہ آتی ہے مرک کار کی علامتوں میں خونی پیچس یعنی پخانہ کے ساتھ خون آئے اور پیٹ میں درد ہو خاجت بار بار ہو بعض کار اس میں میوکس بھی آتی ہے لیکن پخانہ میں خون کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو کہ پیٹ میں درد کے ساتھ ہوتی ہے تو ایسے میں مرک کار بہت ہی اہم دوائی ہے اس کا طریقہ استعمال پانچ کطرے دونگوٹ پانی میں دن میں چار دفعہ لینے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے نمبر تین پہ جو میڈیسن آتی ہے وہ ہے مرکیورس سال یعنی مرک سال مرک سال میں پخانہ کے ساتھ خون کی مقدار بہت کم ہوتی ہے اور میوکس بہت زیادہ ہوتی ہے اس میں بھی پیٹ میں درد اور پخانہ کی حاجت بار بار پخانہ کرنے کی موجود رہتی ہے تو ایسے میں مرک سال بہت ہی اہم دوائی ہے اس کا طریقہ استعمال بڑوں میں پانچ کطرے دو گھوٹ پانی میں دن میں چار دفعہ اور چھوٹے بچوں میں دو کطرے ایک چمچ پانی میں دن میں چار دفعہ دینے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے دوستو نمبر چار پہ جو میڈیسن آتی ہے وہ سلفر اگر مریض میں کرانک ڈائیسنٹری پائی جائے یعنی پرانے پیچس جو کہ بہت زیادہ زدی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لیتے اور بار بار پخانے کی حاجت ہوتی رہتی ہے تو ایسے میں سلفر بہت ہی اہم دوائی ہے سلفر کا طریقہ استعمال پانچ کطرے صبح و نہار دو گھوٹ پانی میں دن میں ایک دفعہ صبح و نہار خوراک لینے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس کا طریقہ استعمال سلفر تیس طاقت صبح و نہار ایک گھوٹ پانی میں ایک خوراک لینے سے بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے دوستو پرانی پیچس میں سلفر کے ساتھ اگر نقص و میکہ کا استعمال کروایا جائے تو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے لیکن ان دونوں کو استعمال میں سلفر آپ تیس طاقت میں صبح و نہار پانچ کطرے دو گھوٹ پانی میں لیں اور شام کو سونے سے پہلے نقص تھلٹی کے پانچ کطرے دو گھوٹ پانی میں لینے سے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا اگلی میریسن دوستو کالو سنت ہے پیچس میں یعنی ڈائی سینٹری میں اگر پیٹ میں درد بہت زیادہ ہو اور اس کو آگے جھکنے سے اور دبانے سے تکریف میں کمی محسوس ہوتی ہو مرز کی وجہ سے درد کی وجہ سے مریض دورہ ہو جاتا ہے اور دورہ ہونے سے اس کو سکون بھی ملتا ہے تو ایسے میں کالو سنت بہت ہی اہم دوائی ہے اس کا طریقہ استعمال پانچ کطرے دو گھوٹ پانی میں جن میں چار دفعہ لینے سے بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے دوستو بائیو کیمک میں ڈائی سینٹری یعنی پیچس میں جو میریسن استعمال ہوتی ہے وہ تین بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں ان میں نمبر ایک پہ فیرم فاس سکس ایکس میں نمبر دو پہ کالی میور سکس ایکس میں اور نمبر تین پہ فیرم فاس سکس ایکس میں اگر خون کی پکانہ کے ساتھ شکائب زیادہ ہو تو فیرم فاس کا استعمال بہت فائدہ دیتا ہے اور اگر پیٹ میں درد ہو بار بار حاجت ہو اور پکانہ بدبودار ہو تو کالی فاس سکس ایکس میں بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے اور اگر پیچس میں بلگم سی کیفیت بہت زیادہ ہو تو وہاں پہ کالی میور بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے تو دوستو بائیو کیمک میں ان تینوں میریسن کا طریقہ استعمال بچوں کے لیے دو گولی دن میں تین دفعہ اور بڑوں کے لیے چار گولی صبح چار دوپیت چار شام یعنی دن میں تین دفعہ لینے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے دوستو جو میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگی تو اپنے دوستوں سے ورسپ پہ اور فیس بک پہ شیئر ضرور کیجئے واسلام